مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا بلی من الصالحین فبشوناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال يا بنای انی ارى ف المنام انی اذبحك انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مسلک تو امام ہے الیاس قادری مسلک تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام الیاس قادری تدبیر مدینه قادری 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 لا مدینه قادری بنا وامنا ہے جو ہے باعدد وہ بڑا بانسیب اور جو ہے باعدد اور بڑا بانسیب اور جو ہے باعدد وہ بڑا بانسیب اور جو ہے باعدد وہ نہایت برا گئے جو ہے باعدد وہ جو نہایت برا ہے نظر پیار کا بے پہنی پڑے جب نظر پیار کا بے پہنی پڑے جب تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تمہارے مقدر فرش کا رہا ہے مقدر فرش کا رہا ہے مقدر فرش کا رہا ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ میں پڑھوں گا کچھ دیتے میں جانا ساتھ میں ساری دنیا میں سکرین آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے گھر والے دیکھتے ہوں کہ بارہ سے خون بڑھتا ہوگا ان کا تو ہم کو بھی کچھ دو نیارا کچھ تو ڈال دو ہماری جولی میں انشاءاللہ سوال یہ ہے کیا حج کی قربانی پاکستان بھی کسی کو وقل بنا کر کر سکتے ہیں؟ نہیں حج کی جو شکرانی کی قربانی ہے نا تمت اور قرآن والے پر تو وہ واجب ہے شکرانے میں یہ بقرید والی قربانی نہیں ہے جو صرف مالدار کو ہوتی ہے بلکہ وہ غریب پر بھی واجب ہے فقیر پر بھی وہ قربانی واجب ہے اور اس کا حدود حرم میں ہی ہونا واجب ہے اور بارہ تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے چھوڑی پھر جائے دس کس صبح سادق لے کر غروب آفتاب بارہ تک اس کا ٹائم ہے مگر یہ ترتیب کنکری پہلے ماریں گے کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں گے اس کے بعد حلق کنکریہ مارنے کے بعد اس کی قربانی کا سمجھو کہ وہ وقت آ گیا دس تاریخ کو پاکستان میں نہیں کر سکتے وہ حج کی قربانی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان آپ نے تربیت اجتماع میں فرمایا تھا کہ احرام باننے سے پہلے خوشبو لگا لیں اور احرام کو بھی لگا لیں مگر بعض خوشبویں کئی دن تک نہیں جاتیں تو نیت کے بعد بھی خوشبو آئے گی اس میں گناہ تو نہیں ہے نیت سے پہلے جو لگایا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھلے آتی رہے وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بابا اگر یہ امام میں پہنچ رہے مدینہ تو کیا بات ہو سبحان اللہ بابا جی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ امام شریف بانوں گا اور حج کے ایام میں بھی امام شریف بان کروں گا انشاءاللہ احرام میں نہیں بننا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد زفر اقبال اتاری ہے جی میں نے اداری کی نیت کر لی اب انشاءاللہ نہیں پہنچا ایک مٹی توبہ کر لیے چھوٹی گی مبارک انشاءاللہ امام شریف بھی رکھوں گا سبحان اللہ دورانے تواف اگر رونا آ جائے تو اس کے بعد انسان وہاں دعائیں نہیں پڑھ سکتا نہیں ذہن میں ہوتی ہے تو پھر اس تواف پہ کیا حکم لاؤ ہوتا ہے تواف میں دعائیں پڑھنا شرط نہیں ہے افضل ہے اور افضل ترین دعا درود پاک ہے اگر رونا آ جاتا ہے رونا آنا چاہیے تو روتے روتے بھی دعا ممکن تو ہے کم مدر چلہ چلہ کی دعا پڑھنی ہے آہستہ ہی تو کرنی ہے اور رونا عام طور پر آتا بھی دعا میں آدمی ہو جب دعا میں سے الفاظ آتے ہیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو بندہ رو لیتا ہے اب بھلے ٹوٹے پوٹے الفاظ نکل رہے ہیں کہ یہی مزے کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹے پوٹے نکلیں ایک مشرق میں لفظ جا رہا ہے ایک مغری میں لفظ جا رہا ہے ہم لوگوں نپیتولے الفاظ بولتے ہیں وہ مزے کے نہیں ہیں حقیقت یہی ہے کہ وہ کبھی کچھ کہہ رہا ہے دعا مانگنے والا کبھی کچھ بل کبھی کچھ بہت جائز الفاظ نکل رہے ہیں یہ بہت انصب ہے کیونکہ بناوٹیں سجاوٹیں مسجع مقفع جملوں کی تو دعا میں ویسے ممانعت بھی ہے کافیہ آرائی اور اس میں دعا میں نہیں کرنی ہاں بلا تکلف کافیہ آرائی ہوتی ہے نا توہر جنی ہے تکلف کے ساتھ کافیہ دار دعا یہ منع ہے بلا تکلف یہ نہیں کرنا پڑتا تکلف تو ٹھیک ہے جیسے اشار ہوتے ہیں تو اس میں بالکل نپیتولے الفاظ ہوتے ہیں کافیہ بھی ہوتے تو اس میں آراج نہیں ہے کہ وہ پڑھنے میں تکلف نہیں ہو رہا وہ اللہ کرے رونے کے مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود چومہ حجرِ اسود کو سعادت بخشی کہ اپنے ہوت اس پر رکھے ہوت مبارک کیا خوش نصیبی ہے حجرِ اسود کی بھی تو آپ رونے لگے پھر دیکھا التفات فرمایا دیکھا تو حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نبی رو رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ رونے ہی کا مقام ہے تو یہ وہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبت میں اس کے عشق میں اس کے یاد میں اس کے خوف میں تو رونا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں سورہ تکہ سر پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا اس کے لئے جنت ہے اس میں قبر کا بیان ہے جہنم کا بیان ہے بہت یعنی کہ وہ خوف خدا دلانے والی صورت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے صحابہ بھی بعض روئے بعض نہ روئے پھر ارشاد فرمایا میں سورہ تکہ سر پڑھتا ہوں جو روئے اس کے لئے جنت اور آگے چل کر کچھ اس طرح بھی یہ کہ جو نہ رو سکے کم از کم وہ وہ رونے یسی صورت بنا لے نبا کوشش روئے رونے یسی صورت بنا لے تو یہ قرآن کریم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ غم کے ساتھ اترائے حزن غم کے ساتھ اترائے اور اس کی تلاوت بھی غم کے ساتھ کی جائے حساس کہنے رو رو کر یا رونے یسی صورت بنا لے غم زدہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تلاوت جب ہو رہی ہو تب بھی اس کو غم کے ساتھ سنیں اور روئے کلام کس کا ہے بہت سمجھ نہیں آتی کوئی بات ہے ہم عجمی لوگ ہیں پڑھے لیے نہیں عربی کم از کم یہ ہے کہ یہ ذہن میں تو میرے رب کا کلام ہے روئے رو نہ آئے تو بڑی سعادت کی بات ہے وہاں خوب رو 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 کہ کرنا دعائے وہاں خوب رو 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 کہ کرنا دعائے کہ دلدر ہر ہر کھڑی رحمتوں کا کھلا ہے کہ دلدر ہر ہر کھڑی رحمتوں کا کھلا ہے مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے نظر پیارے کعبے پہ پہننی پڑے جب نظر پیارے کعبے پہننی پڑے جب تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے تمہارے مقادر پہ رشکا رہا ہے مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے صلو علیہ الحبیب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جین آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر احرام کی چادر کے اوپر سے دوسری چادر اوڑ لی یا سوتے ہوئے اوڑی تو اس کا کیا احتیاطیں ہوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اگر ایک چادر پر دو چادریں رکھ لیں تین رکھ لیں دس رکھ لیں وہ ارج نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ پہلے سے اس پہ اتر وغیرہ نہ لگا ہوا یہ خیال رکھی پاک چادریں ہو یا سونے میں بھی اوڑنے میں ارج نہیں ہے اگر چہرہ بچا کر سر بچا کر اس کو اڑتے ہیں پھر تو سلیوی چادر اوڑیں جب بھی ارج نہیں ہے لیٹے لیٹے جب اڑتے ہیں سلیوی ارج نہیں ہے بھلے پاؤں بھی چھپ جائیں کوئی ارج نہیں ہے جیسے بلینکیٹ وہ اوڑ سکتے ہیں سوتے ہوئے وہ کناریاں بنی سلیوی ہوتی ہے تو چہرہ اور سر بچانا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بھاپا ابھی جنہوں نے سوال کیا انہوں نے بقی نہ ملی تو واپسی پر تیس دن کا مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ تاریخ مل جاتی تو مدینہ مدینہ سبحان اللہ اس میں ان کو بھی حدف یاد رہے گا تاکہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وہ ٹائم نکال سکیں پیسے واپسی کی تاریخ پندرہ محرم ملی ہے یکم ربی نور شریف کو پیش کر رہی ہیں الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فضیل تاریخ خاردر کراچی سے بابا نیت کی ہے داری کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ اور الحمدللہ مدنی قافلے کا مصافر بھی ہوں اور بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ حدود حرم کے بارے میں کچھ بتائیں نیز حدود حرم کے مطالق کچھ مدنی پھول اور احتیاطیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا اللہ کرے یہ مبلغ بن کر تمہیں مچانے سنتوں داری بھی پوری اب تو جائیں مدینے رہے مدینے جانے کے بعد تو زندگی کا انداز ہی کچھ اور اٹھا چاہیے حج مبرور کی علامت میں حال حضرت نے لکھا ہے نا کہ پہلے حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے تو اچھے سے مراد یہ تو نہیں کہ موٹا تعدہ ہو کر پلٹے وحسین ہو کر پلٹے نیک بن کے پہنچے پہلے نیکیاں کم تھی تو زیادہ ہوں پہلے اگر فرض نمازیں پڑھتا تھا حجد گزار اللہ کے نے بن جائے اشراق چاش ثوابین کا پہمند ہو کر وہاں سے پلٹے حدود حرم کی ہے وضاحت اچھا میں حدود حرم کی اگر یہ پڑھ کے بتا بھی دوں گا یاد تو کسی کو رہے گی نہیں عموماً اموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجد الحرام کو لوگ حرم شریف بولتے کوئی شک نہیں وہ حرم شریف ہے لیکن حرم شریف وہیں تک محدود نہیں ہے وہ جب جدہ شریف سے مکہ مکرمہ کے لئے آپ آ رہے ہوں گے تو وہاں وہ آئے گے بیر شمیس ابیار شمیسہ بھی بولتے ہیں لیکن وہاں کچھ کوئے ہوں گے ابیار تو بیر کی جمع بیر میں نے کوئا تو وہاں کوئی مخصوص کوئے ہوں گے جو اپنے تو بس میں آتے ہیں تو نظر نہیں آتے ہو تو وہ ایک مقام ہے تو وہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے غالباً بوڑ بھی لگا ہوگا وہاں سے حرم کی حد اس طرف سے شروع ہوتی ہے پھر اس طرح چاروں طرف حرم کی حدیں بنی ہوئی ہیں اور وہ میلوں میل تک پھیلی ہوئی ہیں پہلے تو وہ جنگل کے شکار بھی حرام ہیں حرم کے تو پہلے اس طرح ہوتا ہوگا اب تو وہ دور رہا نہیں کہ وہ مہرنے مارے اور شکاریں کریں کوئی تو لیکن اب بھی شکار حرام ہی ہے ہو سکتا ہے اب بھی کرتے کرنے والے تو حدود حرم میں شکار حاجی تو حاجی محرم تو محرم غیر محرم کو بھی اجازت نہیں ہے حدود حرم میں شکار تو یہ حدود حرم بہت دینے کے طویل ہے اور اس میں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے ایک گناہ لاکھ گناہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کراچی پرنگی ٹون کا رہنے والا ہوں پچھلے پنرہ برس سے سوئی میں مقیم ہوں اور دعوت سلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جو حج کا خدبہ نہ سن سکے اس کا حج ہو جائے گا جزاک اللہ خیر آپ سوئی میں نے بلوچستان جی جی اب بگر ظلف ہوگے مقیم ہیں پندرہ سال سے ابھی حج کی وجہ سے یہ کٹوانی پڑھتی ہے یہ کس نے کہتے ہیں حج کی وجہ سے ظلفے کٹوانی پڑھتی ہے چھوٹی کروالی ہوئے ہیں پلیٹ کو دیر ہوگی آپ کو اکیس تاریخ اکیس تاریخ انگریز تاریخ انگریز تاریخ چہودہ آئے نا ایک ہفتہ ہے باپا اتنے دن پہلے ظلفت ہے چلو بھائے احرام تو بند لو بھول گئے شاید چادرے بھی لپیٹ لو یہ میرے آقا کی سنت ہی رہ گئی تھی کہ جو اتنی جلدی تو یہ سنت ہیں آقا کی احرام میں اگر بال جڑتے ہیں تو بے شک بال اتار دیا جائے لیکن ابھی سے تو احرام شروع نہیں ہوا اتنی دیر سے کیوں اپنے آپ کو سنت سے آدمی فارغ رکھے گناہ نہیں ہے ظلفت نہیں رکھتا تو لیکن رکھتا تو ثواب تو سنت کے نیت سے رکھتا ہے تو اس لئے وہ اچھا پھر یہ کہ اگر کسی کے بال نہیں جڑتے تو وہ بال اس کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ان بالوں کا بھی ثواب ملے گا لیکن ان کے جڑتے ہیں اختار کوئر یہ آپ نے سوال کیا کہ حج کا خطبہ نہ سنیں تو حج کا خطبہ نہ شرط ہے نہ حج کسی امام کے پیچھے پڑا جاتا ہے عوام کی ایک تعداد ہے جو سمجھتے کہ وہ حج تو وہ امام سے امام کے پیچھے پڑا جاتا ہے وہ مجھے چھٹکولہ یاد آگیا یہ پرانا واقعہ ہے کہ مطلب وہ الحمدللہ وہ حضری ہوئی تھی عرافات کی پیدل تھے اب وہ بیڑ شروع ہو گئی مطباہ اور نماز کی جو بیڑ ہوتی ہے نمرہ شریف پر ہم اپنی جگہ کی تلاش ہوں ہم کو دماغ سے گزرنا تھا وہ پنجابی آجی تھا اس نے آواز لگے اے حج تو پڑھ لاؤ یہ چھٹکولہ یاد آگیا وہ بیچارہ سمجھتا تھا کہ ابھی امام سام حج پڑھانے والے ہیں سمجھتا بھی ابھی یہ تعداد ملتی ہیں تو وہ حج وہاں پڑھتے ہیں نا جا کے وہ نمرہ میں امام کے پیچھ حج پڑھتے ہیں تو احسانی حج کسی اقتداء میں اقتداء یعنی بہرحال حج کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا نہ امام کے آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اس سے خطبے کا حج سے کوئی شرائط سے کوئی تعلق ہے تو اگر کسی نے ماز اللہ اگر میدان عرفات میں احرام کے ساتھ جانے گا ایک بھی نماز نہیں پڑی جو نماز یں آتی رہا اگر ایک بھی نماز نہیں پڑی جب بھی اس کا حج ہو گیا مثال کے حضور پر بے ہوش ہو گیا یہ بے تو ممکن ہے بے ہوش ہوگیا اب پڑا نماز تو نہیں پڑے گا کہ 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 پڑے ہوش ہی نہیں حج تو اس کا ہو جائے گا اور اگر تندرست ہے سب کچھ جان بوجھ کر نعوز بللہ نماز قضاء کر دی تب بھی اس کا حج ہو جائے گا میدان عرفات دکھا دیا سبحان اللہ آجیو اپنے مقام دیکھ لو یہی سے پاپ بھی یہاں دیکھ رہے ہیں ایسا بھی کوئی سبب ہو جائے آپ کے ساتھ دیکھیں وہاں چل کر کوئی سبب ہو جائے کہ میں ان کے ساتھ میدان عرفات میں حضری سعادت پانوں جبل الرحم پسجد نمرا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو باپا جان میرا محمد ارسلان اتاری باول مدینہ کنانچی سے میرا سوال یہ ارز ہے دوران حج اگر صدقہ واجب ہو جائے تو شریف فقیر کہاں تلاش کریں وہاں مانگنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں صدقہ اگر واجب ہو جائے تو حرم کے فقارہ کو دینا افضل ہے اگر وطن میں چاہے تو بھی دے سکتا ہے دم وہیں دینا ہوگا حدود حرم میں وہاں اگر کوئی فقیر کی وضعہ میں ہے تو اس کو دینے میں حرج نہیں ہے بیسے یہ کہ واقعی وہاں فقیر کا تعین ہے دشوار میں سے کیونکہ وہاں جس طرح کہ فقرہ اب دیکھے جاتے وہ عزمش والے بھی اس میں ایک تعداد ہوتی ہے انہیں وہ وہیں کام کرتے ہوتے ہیں بس پاکستانی ہندوستانی مختلف اور یہ آپ جیسے وں کو دیکھ کر یہ آ جاتے ہیں میرا یہ گم ہو گیا میرا وہ گم ہو گیا کرس بہت چڑھ یا وغیرہ ہو گیا ایک دوسرے کہ وہاں بھی پروفیشنل فقرہ بھی محسوس ہوتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں اور پروفیشنل فقیر جو ہے وہ شرعی فقیر ہونا اس کا بہت مشکل ہے وہاں لوگ ان پر نوٹیں برساتے ہیں ریال برساتے ہیں پروفیشنل پیشاور پیشاور میں شاید کم سمجھیں گے وہ پیشاور بھی خبر بخت انہوں پہنچ جائیں گے پروفیشنل جو ہے جس کا دھندہ بنا لیتے ہیں جو بھیک مانگنے کا ان کو دینا جائز نہیں ہے لیکن کنفرم پتا نہیں ہے اور اگر ذہن بنتا کہ یہ فقیر لگتا اور ہے بھی فقیر جیسا تو دے دیا تو صدقہ ادا ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیارے پاپا جان میرا نام زفر اکبال اتاری ہے آپ کی برگاہ میں میرے سوال ہے کہ مجدلفہ میں اگر کنکریاں چھوٹی نہ ملے اور بڑے پتھر کو توڑ کر بنانا مکروح ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے غالباً لے جا تو ہو جو آل حضرت کی یاد دلا رہا تھا پتھان بھائی لگتے ہیں اللہ بہتر جالے بڑا پتھر توڑ کر کنکریاں بنانا مکروح ہے یہ مکروح تنزیحی ہے نہ پسندیدہ فیل ہے اور چھوٹی کنکریاں آپ کو نہیں ملے تو اللہ کے ہماری ملاقات ہو جاتا ہم مدد کریں گے سوال اللہ کاش میری آزری ہو جائے تو وہاں کنکریاں کروڑ ہوتی ہیں سیکڑوں بھی نہیں بنوں گا ہزاروں بھی نہیں بنوں گا اتنی کنکریاں ہوتی ہیں آپ ڈھونڈنے والے بنے تو کنکریاں آپ کو ملنی ملنی ہے تو میلو میل تک میدان پھیلا ہوا ہے انشاءاللہ مل جائیں بڑا پتھر توڑنے یہ حجت نہیں ہو پہلی بار جا رہے ہوں گے جب انہوں نے یہ سوال کیا ورنہ کنکریاں اتنی ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے اتنی برکت ہوتی ہے کہ لاکھ کیا ایک کروڑ حجی بھی ہے کہ دوننے پر لگ جائیں کنکریاں ڈھونڈ لیں انشاءاللہ باپا آپ نے بھی تو آفر دی ہے نا انشاءاللہ میرے اللہ کریں میں ملے میں خوش آپ کے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے ہزرائے تفنن خوش طبعی میں ارز کیا ہم مل گئے تو انشاءاللہ ہم اپو آپ جب یہ کنکریاں نہیں ملتی جس کو تو اس کو میرے ایسا کنکر کا ملے گا لاکھوں میں گم اوہ کیسے ملے ہر وہاں کوئی آدمی دوڑی ملتا ہے پھر یہ بولیں گے کہ میں نے دعا مانگی تھی ہمارا دعا قبول ہو گیا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی رفیق الحرمین صفحہ نمبر ایک سو نوے اور وہ مدنی پھول نمبر سات رمی کے لئے بہتر یہی کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں مگر لازمی نہیں دنیا کے کسی بھی حصے کی کنکریاں ماریں گے رمی درست ہے بہتر مکروع تنظیر کی یہاں تو اس لئے وہ اگر وہاں نہیں ملی تو بھلے دوسرے مقام سے لے لیکن بڑا پتھر توڑ کر نہ بنائیں کہ مکروع تنظیر مکروع تنظیر بھی گناہ نہیں ہوتا لیکن ناپسندی دفعل ہوتا ہے حاجی چونکہ آپ رہے ہیں اور آپ کے مدنی پھول لے رہے ہیں یا ایک بات بلی فلکت سے محسوس ہو رہی ہے چونکہ اب ہر حاجی ایسا لگتا ہے بلکتا ہے بلکتا ہے کیمرا من بڑا ہوا ہے سب کے پاس موبائل فون ہیں تو اب یہاں گروپ فوٹو بات بن گیا ہے کابے شریف کو باقاعدہ پیٹ کر کے مرد و عورت پوری فرنڈی کھڑے ہوں گے ہماری پھائیں گے کہ ذرا ہماری تصویر بنا دیں اب کابے شریف کو بھی پیٹ ہو رہی ہے بلکتا ہے یہاں تک دیکھا کہ این روزہ رسول کے سامنے سنہری جاریوں کے سامنے سنہری جاریوں کو پیٹ کر کے اب یہ تصویر بنائیں گے گمبت تصویر بنائیں گے وہ مقام جہاں آپ ہمارے کے نگاہیں نیچی ہوں رسطت کا عالم ہو اب یہ تصویر کھٹوانے کے وجہ سے ایسا عجیب و غریب منظر لگ رہا ہوتا ہے اسلامی بہنیں الگ تصویریں کہت رہی ہیں اسلامی بھائی الگ تصویریں کہت رہے ہیں وہ پر اعلومائی فرمائیں کہ اس مقام پر آ کر یہ انداز اختیار کرنا کہتا ہے توبہ استغفراللہ اگر موبائل ہی میں رہنے دیا اب تو ہے تو اگر کوئی اور وجہ ناجائز کی نہ ہو تو جائز ہے لیکن یہ کہ وہ اس کی پرنٹ آؤٹ نہ کریں برنہ گناہ گار ہوں گے یہ کہ وہاں کوئی پکنک تھوڑے منانے گئے ہیں گناہ بکشوانے جا رہے ہیں اور پھر وہاں اس طرح کے انداز اختیار کرنا اور نعوذ باللہ پیٹھیں کر کر کے وہ فوٹویں پڑھوانا یہ پیٹھ کرنا اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن بیعت بھی تو ہے تو خصوصاً سنیری جالیوں کی طرف پیٹھ کرنا بہت بڑی جرعت ہے نہیں تو ایسا یہ وہاں اس طرح نہ کریں واقعہ یہ ٹیلی فونیا کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے اور کچھ یہ نہیں ہے کہ لا علاج صورت اختیار کرتی جا رہی ہے بچے بچے کا ہاتھ میں یہ مسئلت آگئی اس کی وجہ سے اس کے مائنس زیادہ ہے پلس کم ہے جس کو حاجہ تو بے شک موبائل فون استعمال کریں لیکن غلط استعمال بہت ہوگی اس کا اللہ تعالی حاجیوں کو اور سب مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عاصف غنیت تاری سراری زلہ سانگر باپا جان میرا ایک سوال ہے کیا حاجی کو اپنے وطن میں قربانی کرنا ہوگی اگر حاجی غنی ہے اور اس وقت ان دنوں مسافر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے بقریت کی اب یہ چاہے وہاں کریں چاہے اپنے وطن میں کریں دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وطن میں اگر کرنی ہے تو جہاں حاجی موجود ہے وہاں اور جہاں قربانی ہوگی وہاں قربانی کا وقت ہونا چاہیے اب مثال کے دور پر یہاں سپوسٹ کریں کہ پیر شریف کو یہاں عید ہے اور مکہ مکرمہ میں اتوار کو عید ہوگئی دستاریخ ہوگئی تو وہاں اتوار کو حاجی یہ قربانی اپنی بقریت کے قربانی پاکستان میں کہے گا تو اب نہیں ہوگی کہ پاکستان میں عید تو پیر کو یہ سمجھا رہے گی مثال دی تو وقت وہاں بھی ہو جہاں قربانی کی جائے وہاں بھی ہو یہ ضروری ہے اگر حاجی نے جیسے کہ بھلے اس کے وطن میں پیر کو عید ہے اور جہاں موجود ہے وہاں اتوار کو عید ہوگئی تو اب حاجی وہاں وہی پر چاہے تو قربانی کر سکتا اتوار کو عید کے دن وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ سَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ محمد ادنان التاری مابوتو مزمبک سے ماشاءالل باپا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حاجی اپنا حلق خود کر سکتا ہے جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اپنا حلق کر سکتا ہے جزاقم اللہ خیر آمین وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَالِهُ وَالِهُ سَلَّمُ اپنا حلق کر لے دوسرے کا بھی کر سکتا ہے وقت آ گیا تو بہتر یہ کہ پہلے اپنا کر لے دوسروں کا بھی کر لے حلق جب یہی کہ وہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہوں اس کے علاوہ دوسرے کا بھی حلق نہیں کر سکتا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَالِهُ وَالِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحُبِيبِ باپا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے جو اس وقت حاجی جا رہے ہیں تو یہ مدینہ شریف حج سے پہلے ان کی حاضری ہوگی انشاءاللہ اگر بقی نہ ملی تو پھر عبیارِ علی سے احرام باندھ کر یہ حاجی عمرے کے لیے مکہ شریف آئیں گے تو اگر اس وقت یہ آفاقی حاجی حجی قران کی نیت سے احرام باندھ اور چار پانچ دن یہ اتنا گیپ ہوتا ہے تو اس طرح یہ حجی قران کی نیت سے احرام باندھ سکتا ہے اچھا عمرہ کرنے کے بعد مدینہ جائیں اور مدینہ سے پھر قران کی نیت کریں یہ اپنے فتاوہ وقار الفتاوہ میں سفا چار سو انچاس تا چار سو پچاس جلد دو وم مفتی آدم پاکستان کی خدمت میں سوال ہوا ہے زید حج قران کرنا چاہتا تھا مگر حکومت پاکستان نے اسے حج سے قبل مدینہ تیبہ بھیج دیا اب زید مدینے سے حج قران کا احرام باندھ سکتا یا نہیں نیز حدود حرم سے نکل کر حج قران کا احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں الجواب صورت مصبولہ میں زید مدینہ منورہ سے حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے مقات کے اندر رہنے والوں کے لئے قران جائز نہیں اسی طرح مقات سے باہر والا جب حرم میں پہنچا اور عمرہ کر لیا اور مقات سے باہر نہ گیا تو قران نہیں کر سکتا اس کا مطلب باہر گیا تو قران کر سکتا ہے میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو تو تمام لوگوں کی طرف سے کس طرح سلام عرض کیا جائے وہ کیا ایسے الفاظ ہوں جو ہمیں کہنے چاہیے یعنی آپ کو جنہوں نے سلام کا کہا ہے کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کرنا اور آپ نے ہاں کہہ دیا تو یہ سلام پہنچانا واجب ہو گیا اب جان بوجھ کر نہیں پہنچائیں گے تو گناہ گار ہوں گے اب بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یاد رہا تو ہم سلام کہہ دیں گے یاد رہا تو کہہ دیں گے یہ نہ کہا جائے کہ اس سے سامنے والے کو جھٹکا لگے گا یا وہ بھیسیا ہوا تو پھر بڑھ بڑھ کرے گا ہم غریبوں کو کون یاد رکھے گا اور اس طرح کی کھامہ کا وہ لپ کرے گا اور بعض وقت عیضہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو مان ہوتا ہے آدمی پر کہ اگر مجھے تھوڑی بھولے گا پھر آپ بولو گے کہ یاد رہا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھول گیا تو بیسے ہی ماف ہے گناہ غیر نہیں ہے یاد ہوا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی کسی کا بولے کوئی یہ سے بولے کہ بھئی اچھا اچھا جا رہے ہو تو میرا سلام اپنے نگران کو بول دینا تو آپ بولو کہ یاد رہے گا تو بولوں گا تو میری بھی خوشفہمیاں ہوتی ہیں اگر میرا سلام نہیں پہنچائے گا یہ بھول جائے گا حصہ ہے ایک سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں مجھے بھی جھٹکا لگے گا اس لئے مطلب یہ کہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یاد رہے گا تو پہنچاؤں گا کہ یاد رہے گا تو ہی پہنچائے گا بھول گیا تو معاف ہے تو بہرحال اگر ہاں ٹرے دیا تو اب اس کو پہنچانا واجب ہو گیا